یہ دیکھیں جی ڈاؤر صاحب کو یہ سردی لگ رہی ہے آپ تو کام بھی رہے ہیں آج جی اپریل کی گیارہ ہو گئی ہے تو ابھی تک انہوں نے جرسی نہیں اتاری رضائی لے کے سوتے ہیں اور جرسی بھی شام کو پہن لیتے ہیں اور ابھی مجھے گرم سوٹ نکال کے دے رہے تھے کہ میرا پریس کرو بلکہ شروار پریس کر بھی لیتی خود باتوں میں چلے گئے پر میرے سے کمیز پریس ہوئی نہیں ہے چلی گرم کمیز میں نے پھر یہ درمیانہ سے سوٹ نکال کے تو ان کو پہنیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ نہا کے تو دھوپ میں بیٹھ گئے ہیں یہ تو ہے جی جان تو واقعی ماری ہے ٹھیک ہے دی پھر اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں پھر آج کا بلک شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو دیکھ کے تو لائک کر دیجئے گا اور ریکویسٹ ہے پلیز جو ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو ہمارے بیان بھئی ریگلر ہمارے ساتھ ہیں وہ پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں سب لوگوں ویڈیو پوری دیکھا کریں اللہ تعالی آپ کو حذر دے گا جی ہمیں آپ لوگوں کے تعاون کی اشار ضرورت ہے ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں علاوہ کی طرف یہ دیکھیں جی آج ہم آپ کو اپنا یہ والا کمرہ دکھاتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دکھایا آپ لوگوں کو اور کبھی کسی بہن بھئی نے کہا بھی نہیں کہ آپ لوگ کبھی اپنا یہ ایریا نہیں دکھاتے ابھی ہم چھوٹے یوٹیوبر ہیں بڑے بڑے یوٹیوبر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ جی یہ والی سیڑھی ہیں ابھی ڈاٹ صاحب نے پلستر نہیں کی ہیں یہ رہ گیا ہے تو یہ جی ہمارا سامنے کمرہ ہے اور ادھر لیفٹ سائیڈ پہ دکھائی دیتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ گند من تھا یہ جی کولر پڑے ہوئے پچھلے سال کے یہاں پہ اور یہ جہاں بھی آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے جہاں پردہ یہ جی ہمارا درواز ہے یہ چھوٹا سامنے نیچے پردہ آرجے سے بنایا ہے بچوں کی سیفٹی کے لیے جب اگلا ہمارا حصہ بنیں گا مکان کا تو یہ دروازہ جو ہے وہ یوز ہوگا تو یہاں بھی جی ڈاٹ صاحب نے جوتا ہو دارلی ہے اور یہ ہمارا کمرہ ہے یہ پتر کیوں رکھا ہے اچھا پچھے چار پائی ہے تو دروازہ پورا کھلتا نہیں ہے یہ جی رائٹ سیڈ پہ باتھ روم ہے یہ ہم نے نا آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اس سیڈ پہ وینڈوز ہیں یہ پردے کے پیچھے تو یہ ہم نے باہر شلف نکالی ہوئی ہے تین دن فٹ ہے تو وہ ایسے راؤنڈ میں تھوڑی گلائی ہے تو شلف کے اوپر ہم لوگ نہیں ہے تو یہ دروازے کو دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ڈاوٹ صاحب کا جھگاڑ آجی یہ فیلال باتھ روم جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو یہ جو پرانی چھت کے بالے تھے نا ان کا فریم بنا کے تو یہ شیٹ گھر میں ہی پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے لپیٹ کے تو تھوڑے سے بھل بھی آئے ہوئے تو دروازہ فیلال یہ آرجے سے بنا لیا ہے تو یہ کمرہ جی ہمارا فیلال تو سٹوروں میں بنا ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ پیٹیاں میٹیاں اور کچھ ایدھر چار پائیاں کھڑی ہوئی ہیں پلاسٹک پنکھا بنکھا اور یہ ایکسٹر چیلس کے لیے جگہ نہیں تھی کھڑی کرنے کے لیے تو یہ ہمیں چاہ دی تو ویسے جب ہمارا گھر مکمل ہوگا نا تو یہ والا ہمارا جو روم ہے نا یہ ہمارا سٹنگ روم بنے گا اور یہ جو ساتھ پیچھے آپ کو ایک شیٹ سے نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے ڈاٹ بنا ہی ہوئی ہے نا ڈاٹ ہے تو یہ ہماری پلاننگ یہ کہ یہ جب اگلا حصہ بنے گا نا تو اس کے ساتھ اٹیچ ہم نا ڈائننگ آل بنا دیں گے وہاں پہ تو پھر یہ والا جو ڈائننگ ٹیپل بچا رہا ہے یہاں فسا ہو بھائی یہ پھر وہاں شفٹ ہو جائے گا تو یہ والا کمرہ کم یوز ہوتا ہے میں تو خاص طور پر یہاں مہینوں بعد آتی ہوں کبھی سیڑیاں چڑھنا بڑا مشکلہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میری سانس پھول رہی ہے تو ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ گرمیوں کے کپڑے نکالنے تو ایک چیز پر نظر پڑی تو دل کیا کہ آپ لوگوں سے شیئر کریں تو یہ دیکھیں جی ڈاٹ صاحب کے سامنے ایک کیری باکس ہے تو اس کے اندر کیا ہے یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ڈاٹ صاحب بسم اللہ یہ آگے ہی مارا عمرے کا باکس کے اندر بھی ایک یہ بیگ ہے یہ دکھائیں درہا یہ اس کے تین سٹیپ ہیں یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے تو یہ نیا ہی لیا تھا مگر اس کو استعمال ابھی جو ہم نہیں کر سکے ابھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لون کے کپڑے ہیں تو اصل میں کپڑے تو لون کے ہی ہیں لیکن کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی اور آپ نے دیکھا کہ یہ بلکل کوئی تکلیف نہیں ہے ایسے ہی رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ بڑی تکلیف میں رکھے گئے تھے یہ میرا اب آیا ہے اب آیا ہے وہ دو عدد میرے سوٹ تھے اور یہ بھی آپ دیکھئے گا کہ میں نے کتنی محبر سے اور یہ تو ایک شروار کا پیس ہے جو کہ سیلا ہی نہیں تو یہ ذرا کھول کے دکھائیں یہ میں آج آپ کو اپنے تھوڑی سی امبرادری بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مجھے کڑھائیاں کرنے کا نام بڑا ہی شوک ہے تو یہ میں نے اپنے ہاتھ سے سوٹ بنایا تھا وائٹ کلر کا تو وائٹ کلر کے ڈریسز جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلا بنا ہوا تھا ابھی سیلا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس کو میں سی نہیں سکی کیونکہ یہ میں نے بنایا تھا کہ جب ہم لوگ عمرہ کر کے واپس آئیں گے نا تو میں واپسے پہ پہن کیا ہوں گی اپنے گھر جب آؤں گی تو تو یقین مانے کہ آج ہم لوگ اوپر چڑھیں تو اس ٹیچی پہ نظر پڑ گی ہم نے تو کبھی سے دوبارہ دیکھا ہی نہیں یہ بھی میں نے ایک چادر بنائی تھی یہ اس کی بوٹی سیڈ ہے یہ بھی میں نے چادر بنائی تھی کیونکہ جو عمرے سے آتے ہیں لوگ تو اس وقت وہ وائٹ وائٹ کپڑے پہنے لائٹ لائٹ شیڈوں کے کپڑے پہنے میں بڑے نفیس لگتا ہے ان کو تو اس لئے میرا بھی یہی ذین تھا تو یہ میری امی نے کروشیے کی لہس لگا کے دی تھی مجھے یہ دکھائیں ذرا یہ دیکھیں یہ کروشیے کی لہس امی نے لگائی تھی اور یہ کھڑائی یہ اس وقت کھڑائی میرے پاس اتنا شارٹ ٹائم تھا مہمود نہیں تھی کارپائی میں نے اپنی بھابیوں کو ساتھ لگا کے تو یہ چادر فڈہ فڈ مکمل کروائی پاس سوٹ سیلا ہوگا ہے وائٹ کلر کا یہ بھی اسی سوچ سے بنوایا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو دونوں وائٹ سوٹ پہنے کی آئیں گے اور یہ بھی میرا ایک سوٹ تھا یہ بھی دیکھیں کتنا زبادہ سس کا ڈیزائن اور یہ بھی بڑا نفیس تھا میں نے کہا جب ملنے آیا کریں گے نا لوگ تو اس طرح کے نفیس نفیس دریس جو ہم پہنیں گے تو وہ دو نیچے والے سوٹ سے وہ میں اس لئے لیا تھے کہ وہ وہاں جا کے استعمال کرنا تھے اور یہ یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ جناب سٹالر ہے کچھ بچیوں کے پٹے یہ کپی زیادہ تھے یہ دیکھیں یہ وہ جو عمرے سے واپس آ کے تو کچھ بہن بھائیں کو بیٹیوں کو گفت دیے جاتے ہیں نا یہ ہم نے اس لئے اکٹھیں دیدے تھے یہ کافی زیادہ ہیں ابھی کچھ پیٹی میں بھی بڑے ہوئے ہیں یہ ڈوٹ ساب کا احرام ہے یہ اندر تسبیح بھی ہے سات دانوں والی یہ سات کس مقصد کی ہوتے ہیں یہ تواف کرتے ہیں تو سات چکر ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے یہ میرا احرام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تاول تھے دونوں کے تاول ہمارے گھر یوز کرنے کے لئے پہلے سے تھے تو ان دنوں ہم دو تاول لے کے آئے بچوں کے لئے شاہزیب اور عویس کے تو یہ والا جو تاول تھے یہ مہک اور میری ایک بھتیجی میرے پاس ہوتی تھی تو یہ ہم نے ان کو بولا تھا کہ جب ہم عمروز سے واپس آئیں گے تو آپ لوگ کے جو پرانے تاول ہے وہ ہم چھڑوا دیں گے اور یہ وہاں سے آکے مدینہ سے آکے ہم ہم آپ کو ٹاول دیں گے تو وہ بچاریاں ابھی تک آس لگائے بیٹھتی ہیں تو یہ جی جیسے جیسے کوئی ہمیں گائیڈ کرتا گیا کہ وہاں پہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو یہ آپ لوگ سمجھے گئے ہوں گے یہ بلینکٹ ہے یہ اسی بلینکٹ جو ہوتے ہیں نا اسی والے یہ وہ پتلے بلینکٹ ہم نے لیے تھے دو عدد یہ بھی تھے یہ دیکھیں دو عدد یہ بھی بلینکٹ بھی اور وہ دکھائیے گا وہ یہ چھتری ہے یہ ظاہری بات ہے وہاں پہ جب زیادتوں پہ جاتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے دوپ ہوتی ہے تو یہ امریلہ ہے چھوٹے سے بیگ میں بیگ کر کے دیکھیں اور یہ تھے موزے لیدر کے یہ دیکھیں یہ بھی کس نے کہا کہ یہ بھی لینے تو ہم نے یہ بھی رکھ لیے اور یہ وہ بیلٹ تھی جو مرد لگاتے ہیں شاید کوئی اس میں اپنے پاسپورٹ کوئی پیسے بگرہ ساتھ رکھنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ہم نے پوری تیاری اور اس کے علاوہ بہت سا سمان ابھی ہم نے چپلے تک لی ہوئی تھی نا چپلے بھی تو تھی ہماری اور یہ دیکھیں یہ تسبیح یہ بھی ہم نے لے کے آئے سے یہ سب ہم نے گجرہ والا سے لے کے نا تو اکھلی تھی یہ بڑا پیارا سٹون تھا پتھر کا تو یہ کافی اچھی لگی ہو جی تو یہ چیزیں ہم نے یہی سے لے لی تھی کہتے ہیں کہ وہاں سے ایکسپینسیو بھی ملتی ہیں تو پھر وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے یا اپنے کوئی مطلب قریب بھی جو گھر والے بچے اپنے یا قریب بھی بہن بھائی اپنے جہاں ان کے لیے بہن کے چلو وہاں سے لے آئیں گے کوئی سپیشل دوفے تو جو ملنے ملانے والے بہن بھائی گلی مخولے والے یا کوئی دور دراز کرشتے دار تو ان کے لیے سارا کچھ ہم نے نا یہی سے ارینج کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں جی یہ اتنے سارے جائے نماز بھی ہم لوگوں نے یہی سے حرید لیے تھے یہ ایسے پیٹی میں اس وقت سے ہم نے بند کر کے تو رکھ دیئے یہ دیکھیں جی یہ آبے زمزم بھلی بھتلے ہیں جو کہ واپس آکے تو آبے زمزم تقسین کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یہ پانچ در دن ہم لوگ لے کے آئے تھے یہ چیزیں دیکھیں تو بڑا دل دھوک داس ہوا بڑا دکھ ہوا کہ دیکھو ہم نے پچھلے سال کے پیسے جمع کروئے ہوئے ہیں تو ابھی تک ہماری باری دیا ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی دلی نیک دلی فاہشہ پوری فرمائے اور ہماری بھی تو عمرے کی فاہشہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بھولی فرمائے پندرہ مارچ کی ہماری سیٹے تھیں سیٹے تھی ہماری سیٹے تھی لاہور سے ہم نے بیٹھنا تھا تو یہ تو چند چیزیں جو اس کیری باکس میں آئی ہوئی ہیں یہ آپ کو دکھائی ہیں ہم نے ہر چیز ریڈی کہ صرف کچھ کپڑے میرے سلائی ہونے والے تھے ڈاٹ صاحب کے بھی بہت کپڑے سیلے پہ وہ نیچے پڑے ہیں اور ہر چیز مطلب ہماری بالکل ریڈی تھی میری سسٹر ہے بڑی ہم لوگوں کہنا ایک گروپ تھا اپنا میری دونوں بہنیں ایک ہسپینڈ ایک بیٹی میری اببو ایک میری فرینڈ اور ہم دونوں میابی بھی سارا ہمارا اپنا گروپ تھا تو میری اپی کہتی ہیں کہ آپ نہ گروپ ہمارا جاؤ گی تو جیسے اپنا ہینڈ بیگ لے کے آئیو نا تو میرا بھی لے جانا تو میں نے کہا نئی با جی میرے تو آپ چکر ہتم ہو گئے میرا تو آخری چکر تھا میں نے بس جو شاپنگ کرنی تھی کر لیا بس میں نے پیکنگ کرنی ہے اور میرے تین چار سوٹس لائی ہونے والے وہ بھی کٹنگ کی ہوئی ان سوٹوں کی اسی طرح سے پیک کر تو شاپر میں وہ کہیں کسی سٹینڈ میں ہی رکھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی کی گھر سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے جکین مانے کے جس وقت کبھی یاد آ جاتی ہے یہ بات تو اتنا دل دکھتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سارا یا کہ اللہ تعالی کی اس میں کوئی بہتری ہے مطلب دماغ سمجھنے سے کاثر ہے تو دیکھیں اللہ تعالی کا گھر بند کر دیا گیا پابندیاں لگا دی گئیں میری اپنی یہ سمجھ ہے کہ کوئی انسان اللہ کا گھر بند نہیں کر سکتا حانہ کعبہ مدینہ کوئی بند نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالی ہی ہم سے ناراض ہیں یہ انہوں نے خود اپنے گھر کے دروازی ہم لوگوں کیلئے بند کی ہوئے ہیں تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے بلکل ہم اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کریں تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کے جاری امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا پچھلے سال جب لوگ ڈون ہوا تو پہلے انہوں نے کہا جی 29 فروری تک ہے پھر بعد میں اس سے زیادہ ڈیڑھ بڑھ گئی پھر تو افرا تفریح مچ گئی نا پوری دنیا پہ دیکھا دے گے پھر کسی نے کہا جی شبان کے بعد کھول جائے گا رمضان میں کھل جائیں گے پھر کسی نے کہا جی رمضان کے بعد کھولیں گے پھر کسی نے کہا جی اب تو حاج کا درانیاں شروع ہو گیا تو حاج کے بعد کھولیں گے پھر اسی طرح سے کرتے کرتے پھر یہ بھی دسمبر میں سنا جی جنوری میں کھول دیں گے بس ابھی ایسے سون رہے ہیں ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک میسیج آیا باجی نہیں کال گئی تھی نا کہ وہ کوئی نمبروں نے دیا تھا کہ اس نمبر پہ میسیج کریں دی اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کریں تو وہ کوئی وائرس کے انجیکشن لگا رہے ہیں جن لوگوں نے عمرے پہ جانا کوئی ویکسین وغیرہ لگا رہے ہیں تو عمروں پہ جی بھیج رہے ہیں عمرے کھول رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں کوئی آگے پچھے سے سنا نہیں ہے کہ کوئی بندہ عمرے پہ گیا یا جا رہا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دعا جے ہم پہ کھول دیں ہم پہ راضی ہو جے ہم تو بہت گناہ گار سے بندے ہیں ہم میں تو مجھے کلپ بند کرنا پڑا میں ایک فاطمہ میں نیچے سے آوازیں دے رہی ہے کہ آکے کھانا کھالے میں نے لگا دی ہے ٹھیک ہے جی پھر دعا میں یاد رکھے گیا اور سب بہن بھائی بہت سے اور بھی ہمارے بہن بھائی ہوں گے جو اس چیز کے لئے تڑپ رہے ہوں گے یقینا وہ تو وہ لوگ جن کی تیاریاں تھی اس وقت وہ تو ظاہر عبادت تڑپ ہی رہے ہیں لیکن پورے سال میں بھی تو اتنے لوگ ہر وقت جاتے ہی رہتے ہیں جاتے ہی رہتے ہیں جنہوں ہم نے سوچا ہوا تھا کہ اس سال میں ہم نے جانا ہے پلان کیا ہوا تھا سارا وہ سب لوگ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالی جی ہم سب کی اس نیک دلی خواہش کو پورا کریں اللہ تعالی ہر کسی کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے گھر کی زیارت کروائے تو اس کے ساتھ ہی پھر ہمیرے اجازت یہ چیز میرا دل کیا کہ ہم آپ سے شیئر کریں تو ہم لو تو اوپر سے یہاں سے کپڑے لینے آئے تھے گرمیوں کے تو اس کیری پر نظر پڑ گئی تو میں نے کہا کہ چلیں آج ہم آپ لوگوں سے یہی چیز شیئر کرتے ہیں ہو سکتا کسی کے مور سے آمین نکل ہوئی آج قبول ہو جائے اور اللہ کے گھر کے دروازے کھول جائیں اور ہم اپنے نبی کے گھر کی زیارت کر سکیں ٹھیک ہے جی پھر دعا میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کا حمیر نصر ہو جی اللہ حافظ